بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے سٹوڈنٹس کو پروفیسر اقبال حیدر بھٹی کا سلام آج میں آپ سے ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ٹائپس آف ایم سی کیوز جو ایف ایس ای کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو پیپر کے اندر بیس نمبر کے جو ہیں نا میتمیٹکس کے ایم سی کیوز آتے ہیں اور اسی طرح جو بی ایس آنرز کے بچے ہیں ان کو بھی تقریباً آٹھ سے دس نمبر کے جو ہیں نا وہ ایم سی کیوز پیپر کے اندر آتے ہیں اب ایم سی کیوز بنتے کیسے ہیں ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اور جب آپ کے سامنے ایم سی کیوز آ جائے تو آپ نے سوچنا کیا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں میں ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں میرے اپنے نالج کے مطابق ایم سی کیوز کی سات ٹائپس ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس میں ٹائپ نمبر وان ہے ٹائپ نمبر وان بائی یوزنگ فارمولا یعنی جو ایم سی کیوز بنا ہوتا ہے اس کے اندر کوئی فارمولا استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو وہ فارمولا استعمال کر کے آپ اس کا آنسر بتا سکتے ہیں ٹائپ نمبر ٹو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جو ایم سی کیوز ہے آپ کا اس کے اندر کوئی ثورم استعمال ہو رہا ہوتا ہے بائی یوزنگ تھیورم تیسری ٹائپ جو ڈیفنیشنز آپ پڑھتے ہیں ڈیفنیشنز کا ڈیفنیشنز کا میتھمیڈکس میں بڑا رول ہے جس بچے کی ڈیفنیشنز سٹرانگ ہوتی ہیں اس کا میتھمیڈکس بڑا سٹرانگ ہوتا ہے تو بائی یوزنگ ڈیفنیشن باز کار ایم سی کیو گے اندر ڈیفنیشن کا استعمال ہوا ہوتا ہے یعنی آپ ایم سی کیو بنا سکتے ہیں بائی یوزنگ ڈیفنیشن یہ جو اس طرح اس ٹائپ کے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا وہ تو زیادہ ٹائم نہیں لیتے کیونکہ جب آپ کو پتا چل گیا کہ کون سا تھیورم کون سا فارمولا کون سی ڈیفنیشن اپلائی ہو رہی ہے تو یہ فوری طور پہ جو ہے یہ سوالف ہو جاتا ہے ٹائپ نمبر فور آ جاتی ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اور پیپر کے اندر ہمیشہ مکس قسم کے قویشن ہوتے ہیں کچھ قویشن چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں لیکن جو ٹائم دیا ہوتا ہے اس کے اندر وہ مینیش ہو جاتے ہیں چوتھی ٹائپ ہے شورٹ قویشن یعنی جو آپ کو ایم سی کیوز دیا ہوگا اس کو آپ حل کر کے سالف کریں گے جیسا شورٹ قویشن سالف کرتے ہیں حل کر کے تو اس کا آنسر بتائیں گے ٹائپ نمبر فائیو ریورس پروسس کا نام دے دیں اس کو ریورس پروسس یہ ریورس پروسس سے مراد کیا ہے یعنی آپ جواب سے جو آپ کو آنسر دیا ہوا ہے جواب سے آپ سوال کو چیک کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے اور نیچے چار آپشنز ہیں تو آپ بجائے اس کے کہ اس کو حل کریں وہ چار آپشنز میں سے دیکھ لیں کون سی آپشن جو ہے وہ اس کو سیٹسوائیڈ کر رہی ہے اس کو میں ریورس پروسس کا نام دیتا ہوں بہت سارے قویشن جو ہیں وہ ریورس پروسس کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں چھتی جو ٹائپ ہے ٹائپ نمبر سیکس اس کے اندر پروپٹیز جس طرح ڈیٹرمنٹ کی پروپٹیز آ جاتی ہیں ریل نمبر کی پروپٹیز آ جاتی ہیں کمپلیکس نمبر کی پروپٹیز ہیں آرگومنٹ کی پروپٹیز ہیں ٹھیک ہے تو جو چھتی ٹائپ ہے وہ اس کے اندر آئے گا ریورس پروسس میں نے بتا دیا آپ کو اچھا ریورس پروسسس اس کے ایکزامپلز یہ ہیں یہ میں بعد میں دوں گا ٹائپ نمبر سیکس ریلیٹی ٹو پروپٹیز یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہ کوئی بھی جو چیز ہے مثلا ریل نمبر ہے اس کی پروپٹیز کمپلیکس نمبر ہے اس کی پروپٹیز آرگومنٹ ہے اس کی پروپٹیز وغیرہ وغیرہ اور ساتھویں ٹائپ ساتھویں ٹائپ میں جو ہے یہ ایم سی کیو ایسا آ جاتا ہے جس میں دو ٹائپس کو جوڑ کے یعنی فرض کیا کہ آپ نے کوارڈیٹی کی کوئیشن پڑی ہے ٹھیک ہے اور ساتھ آپ نے کچھ سیکنڈیر کو کچھ چپٹر پڑھا ہے جی پیارہ بولا ٹھیک ہے تو دونوں کو جو ہے ملا کے دونوں ٹائپس کو ملا کے تو ایک ایم سی کیو بنا دیا جائے چوتھا چپٹر ہے آپ کا جس طرح روٹس ہیں کوارڈیٹی کی کوئیشن کے نکالتے ہیں آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ دونوں ٹائپس کو ملا کے تو ایم سی کیو بنایا جاتا ہے یہ والا جو ٹائپس یہ والا جو ایم سی کیو ہوتا ہے نا یہ لیول ٹو اور ٹھری کے درجے پہ آتا ہے اور جس میں دو ٹائپس استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اس میں بچے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایم سی کیو ریلیٹی ٹو ریلیٹیڈ ٹو 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 ٹاپکس ریلیٹ اور آٹھویں جو پروپرٹی ہے آٹھویں بھی ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ قویسٹنز ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی ٹرک انوالو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ جو ٹرکی قسم کا تھا اگر ایم سی کیو ہوا جاتا ہے نا تو وہ اگر تو آپ کا فوری طور پر ذہن کام کر جائے تو وہ آپ سے ہو جاتا ہے اگر فوری طور پر ذہن کام نہ کرے ٹھیک ہے تو وہ آپ سے نہیں ہوتا تو اس لئے اس کو میں ٹائپ کے اندر شامل نہیں کروں گا تو ٹرکی جو ہے ایم سی کیوز ان کو ہم علیہ دا ہی رہنے دیں گے اب میں ان سب کی ایک ایک اگزامپل جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اب یہ میں نے تین اگزامپلز لکھی ہیں پہلی اگزامپل جو ہے that is related to the formula the third term of one plus x کی power one by two is اب binomial series کا جو formula ہے اگر آپ کو وہ formula آتا ہوگا تو آپ اس کی third term بتا سکتے ہیں تو وہ formula کیا ہے one plus x کی power n is equal to one plus n into x plus n into n minus one over two factorial into x square تو آپ اس formula کو جب استعمال کریں گے تو one plus x کی power one by two تو اس کا آنسر آ رہے گا one plus n into x plus n into n minus one over two factorial into x square plus so on تو اب یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے کہ جو اس کی تیسری term ہے اس کے اندر سکیر والا آنسر آ رہا ہے تو ہمارے پاس یہ چار آنسر دیے ہوئے ہیں اس کے اندر سکیر والا آنسر سی آپشن بنتی ہے تو لہٰذا ہماری جو آپشن بنے گی اس کیس میں وہ کیا بنے گی سی ویسے بھی اگر آپ یہ پورے سٹیپ نہ کریں آپ کو تیسری term کا فارمولا ڈریکٹ لکھ کے اس کے اندر ویلیز پٹ کر کے آپ نکال لیں اگر یہاں پہ بھی x square والا رقم آ جاتی ہے یہاں پہ بھی x square یہاں پہ بھی x square یہاں پہ بھی x square اگر آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو یہ تو پھر آگے جب mcq ہم ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر آتی جائیں گی اس میں صرف یہ میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں اس mcq کے اندر کیا چیز استعمال ہوئی ہے ہمارے پاس یہ والا binomial series کا فارمولا استعمال ہوا ہے اب یہ دیکھیں sin theta over theta theta approaches to zero اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے ہمارے پاس ایک theorem ہم نے پڑا تھا limit theta approaches to zero sin theta over theta is equal to one اس theorem کا استعمال جو ہے وہ اس کے اندر میں کروں گا اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے مجھے theta 7 کے ساتھ multiply بھی کرنا پڑے گا اور divide بھی کرنا پڑے گا تو سیمنٹ سے multiply بھی کر دیا divide بھی کر دیا اب sin کیا کہ جو angle ہے وہ ہی angle denominator میں ہے اور وہ zero کا approach کر رہا ہے تو اس لئے یہ ساری چیز کس کے برابر آجے گی one کے برابر تو کیا چیز استعمال ہوئی ہے یہ والا theorem استعمال ہوا ہے تو ہماری right option کیا ہوگی یہاں پہ a اب mcq جو definition کے ساتھ related ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے a square metric سے is said to be Hermitian if اب جس کو Hermitian کی definition یاد ہے وہ تو فوری طور پہ c option کو tick کر دے گا جس کو definition ہی نہیں آتی وہ تو کئی مارے گا اب دیکھیں a transpose is equal to a یہ تو symmetric matrix یہ سکیو سمیٹریک یہ والی جو option ہے اگر ایک conjugate کا transpose a کے برابر آجائے تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ Hermitian matrix ہے اور یہ سکیو Hermitian یہ تھی تین ٹائپ اب چوتھی ٹائپ کی طرف چلتے ہیں problem related to short question اب short question ہے اب یہ دیکھیں ہمیں f of x کیمت دی گئے ہے 2x plus 1 gx 3x کے برابر ہے اور g of f of x کہتا ہے اگر تین کے برابر ہو تو بتائیں x کیمت کیا ہوگی اب اس کا answer جو ہے یہ ہمیں حل کر کے نکالنا پڑے گا solution g into f of x is equal to 3 ہے given f of x کیمت کیا ہے f of x کیمت ہے آپ کے پاس 2x plus 1 is equal to 3 اب g کا کام کیا ہے g کا کام یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی element ڈالتے ہیں اس کو 3 سے multiply کر دیتا ہے تو جب 2x plus 1 ڈالے گے تو یہ اس کو 2 سے multiply کر دے گا is equal to 3 تو یہ آگیا 6x plus 3 is equal to 3 یہ 3 3 سے cancel ہو جائے گا اور x کس کے برابر آ جائے گا 0 کے برابر تو یہ ہے آپ کی right option تو یہ دیکھیں یہ ہمیں ایک چھوٹا سا question تھا اس کو solve کر کے تو جواب بتانا پڑا اب یہ دیکھیں the sum of 3 numbers in a piece 24 3 numberوں کا sum 24 ہے اور ان کو ضرب دی جائے تو جواب 440 آتا ہے تو کہتا ہے number کون سے ہوں گے اب بجائے اس کے کہ ہم numbers suppose کریں a a plus d a plus 2d اور اس کو 24 کے برابر رکھیں پھر دوسری condition میں ان کو multiply کریں اور answer 440 رکھ کے تو حل کریں لمبا سوال بن جاتا ہے اس میں آپ نے reverse چلنا ہے دیکھیں کہ کون سے تین numberوں کا sum 24 کے برابر آتا ہے اب یہ دیکھیں 11 اور 8 19 19 اور 5 24 اب ان کو multiply کر کے دیکھیں 8 کو 5 سے ضرب دیا 40 40 کو 11 سے multiply کیا تو 440 یہ دونوں condition حسابت ہو رہی ہیں تو یہ دیکھیں میں نے جواب سے سوال کو چیک کیا ہے reverse process یہ بھی اس کا بھی same answer اس کو آپ add کر کے دیکھیں گے تو answer 24 multiply کر کے دیکھیں گے 440 آئے گا اب اس کو دیکھیں اس کو جب add کرتے ہیں تو answer ہمارا 440 24 آ جاتا ہے لیکن multiply کرتے ہیں تو answer 440 نہیں آتا تو اس لئے یہ والی ہماری option نہیں ہو سکتی d میں کیا لکھا ہوا ہے both a and b تو اس کا مطلب ہے کہ d ہمارا option صحیح ہے کیونکہ a بھی صحیح ہے b بھی صحیح ہے تو d میں لکھا ہوا ہے both a and b is the right option اب ہم 7th type کو discuss کرتے ہیں sorry یہ 6 یہ miss ہوگی درمیان میں related to the properties اب یہ دیکھیں determinant میرے پاس دیا ہوا ہے اور دیا ہوا ہے is equal to x into یہ determinant دیا ہوا ہے تو آپ نے بتانا ہے x کی value کیا ہوگی اب دیکھیں جب آپ determinant کے property کے تحت یہاں سے 3 common لے سکتے ہیں تو ایک تو 3 آجے گا پھر یہاں سے 3 common لیں گے determinant کے property کے تحت کسی رو یا column سے common لیا جا سکتا ہے وہ 3 3009 بن جیں گے تو اس کا مطلب ہے x ہی جگہ پر کیا ہونا چاہیے 9 تو یہ right option ہے آپ کی اس کے اندر آپ نے property کا استعمال کیا اب جو ہے اب 7 type کو ڈسکس کرتے ہیں اب دیکھیں یہ جو 7th mcq میں نے لکھا ہے اس کے اندر دو concept استعمال ہو رہے ہیں the geometric mean of the roots of the equation x square minus 5 x is equal to 0 is یعنی اس equation کے جو roots نکلیں گے ان کا geometric mean کیا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو roots کا پتہ نہیں ہے چوتھے chapter کا question بن گیا اور geometric mean چھٹے chapter کا question بن گیا تو دونوں کو combine کر کے ایک mcq بن گیا تو اس طرح کے جو mcq آتے ہیں نا یہ تھوڑے سے بچے کو تنگ کرتے ہیں اگر آپ geometric mean concept کا پتہ ہے roots کا پتہ ہے تو then it is so simple for you اب جب آپ اس equation کو حل کرتے ہیں x square minus 5x plus 6z equal to zero تو اگر یہاں پہ plus ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جو roots آئیں گے جو sign یہاں پہ ہے اس کا alert بلکہ یہ ڈریکٹی ڈریکٹی لکھ لیں آپ اب یہ میرے پاس root آگے اب میں geometric mean نکال نا ہے geometric mean کا formula کیا ہے plus minus a b under root تو plus minus a کیا ہے آپ کے پاس 2 اور b کیا ہے 3 تو جواب کس کے برابر آگیا plus minus under root 6 تو پھر کون سی option صحیحی ہے یہاں پہ plus minus under root 6 تو آئی hope کہ اب آپ یہ mcqs خود بھی بنا لیا کریں گے اس کے ساتھ ہی آج کا lecture میں یہی پہ آف کرتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ